عراق کو مار پڑھ لینے ہو اولیاء کی قبریں وہ کھاڑ کر پھر ان سے کہنا بچ اچھے ولی عبدالقادر ہو تم سے شعری نہیں بچا تم اچھے ہو فلان ولی ہو تم سے شعر نہیں بچا تم سے فلان شعر نہیں بچا اب آپ سنیے واقعی کیا واقعی شعر بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں کہ حضرت یہ محدثین کے امام اور شافعی سلسلہ کے بزرگ محمد بن محمد العبدالعمان الجزری مصنف صاحب حسن حسین ہیں یہ احادیث کی دعاؤں کی کتاب مرتب فرما رہے تھے حسن حسین لکھ بیٹھے تھے لکھ کے حضور کو نظر فرمائی دعا فرمائی اور شہر کا یہ عالم تھا کہ قزل بوغا سوالاک اپنے منگولز لے کے شہر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا عورتیں تھیں بچے تھے کوہرام مچا ہوا تھا شایخ نے دعا نظر رسول فرمائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ شہر کے بچنے کے لیے کچھ دعا فرمائیے خواب میں یہ شایخ محمد بن عبدالعمان الجزری نے واقعہ نکل کیا حسن حسین کے آغاز میں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے بائیں ہاتھ لیا مجھے بائیں ہاتھ لیا پھر وضاحت فرمائی شایخ جزری نے کہ عرب جس کو بائیں ہاتھ لیکتے ہیں اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے عرب جس کو بائیں ہاتھ لیتے ہیں اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے فرمایا حضور نے مجھے بائیں ہاتھ لیا کتاب کو قبولیت عطا فرمائی اور کہا ڈر مت تو سلامت رہے گا اگلے دن صبح اور یہ صرف دو مرتبہ تاریخ عالم میں یہ واقعہ پیش آیا ایک دفعہ جب اٹلا دہن روم کے دروازے پہ پہنچا اور روم اندر صرف عورتیں تھے اور بچے تھے اور اٹلا وہ خون آشام تھا کہ پورے یورپ کو برباد کرتا ہوا تہو بالا کرتا ہوا چل رہا تھا جب روم کے دروازے پہ آ کر رکا تو تمام آبادی کلیسہ میں چلی گئی اور گڑ گڑا کے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ اس ظالم سے ہمیں نجات دو آج تک تاریخ کے پاس کوئی ریزن نہیں موجود کہ اٹلا دہن کو کیا قیامت پیش آئے کہ رات و رات محاصرہ چھوڑ کے چلا گیا آج تک کسی کو نہیں پتا کہ قزل بوغا شام کا دمش کا محاصرہ اٹھا کے کیوں چلا گیا اگر یہ کتاب شائخ نہ ہوتی اور شیخ جزری کا یہ بیان نہ ہوتا کہ میں نے کتاب منصوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعا مانگے کی یا رسول اللہ اپنی عمد کو اس عذاب سے چھڑائیے اور رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے بائیں ہاتھ رکھا اور کہا ڈر مغت تجھے کوئی خطرہ نہیں اور شہر والوں کو کوئی خطرہ نہیں اور اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا خاتین و حضرات عجیب سی باتیں ہیں ایک آدمی پر قائفیت گزری نہیں اکبال کہتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے صوفیوں میں اور مولویوں میں کیا جنگ ہوتی ہے مولوی پر تو وہ لمحہ گزرا ہی نہیں وہ کیسے مانے کی یہ لمحہ ہوتا بھی ہے جب ایک لمحہ گزرا ہی نہیں پوری زندگی اس کے دلو پا ہے اس کے باطن پر کوئی ایسی قیفیت گزری ہی نہیں تو وہ کیسے مان لے گے کسی اور پر گزری ہے اس لیے وہ قرامت کا قائل نہیں اس لیے وہ محبت کا قائل نہیں وہ صرف شریعت کا قائل اور شریعت بغیر طریقت بے معنی ہے اب دیکھئے شیخ عبدالقادر زلانی یہ میں اس شخص کا قول بتا رہا ہوں کہ جو سب سے سخت ہیں شریعت امام ابن تیمیہ نے اپنے فضائل میں شیخ کے فضائل میں لکھا کہ عبدالقادر بغداد کے بہت بڑے امام ہنابلہ اور شافیہ میں درس دیتے تھے اور ان کی کرامات ہم تک تواتر سے پہنچیں یہ امام ابن تیمیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں حالانکہ ابن تیمیہ سے سخت کوئی بھی نہیں ہے ہزاروں لوگ انہوں نے وہ قتل کروائے اپنے زمانے میں دو دجل و فریب سے خدا کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے تھے مگر جب شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر ہوا تو فرمایا بغداد کے وہ عظیم رجال ہیں اولیاء اللہ میں سے کہ جو ہنابلہ اور شافیہ میں درس دیتے تھے اور ان کی کرامات ہم تک تواتر سے پہنچیں اب اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا ان اولیاء اللہ کا کہ ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کرامات ہم تک تواتر سے پہنچیں ہیں اور اب بھی جو کرامات بغداد کو پہنچ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ بلہ خدا اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے دوست ام اور آپ جیسے غریب بندوں کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ دوستی کے سلسلے نہیں اب دیکھے قرآن میں اللہ نے کیا کہا قرآن نے اللہ میں کہا کہ اے پیمبر اگر یہ تیری بیبلیاں تیرا ساتھ نینہ دیتے تو پھر میں میرے ملائکہ اور میرے مومنین تیرا ساتھ دیں اگر آپ پرطیب دیکھو تو بڑی عجیب سی ہے میں میرے ملائکہ میرے مومنین تیرا ساتھ دیں اور جو بعد میں آنے والے ملائکہ وہ بھی تیرا ساتھ دیں گے اب ذرا غور فرمائے کوئی بھی اہلی اکل ایسا ہے کہ جب میں جو کہہ رہا ہوں میں ساتھ دے رہا ہوں تو میں اپنے غلاموں کو کیوں منشن کروں گا جب میں کہہ جو رہا ہوں کہ میں ساتھ دے رہا ہوں جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ دے رہا ہوں تو بعد میں رسولوں کو کیا ذکر آ گیا وہ اللہ کا کافی نہیں اللہ کافی ہے اگر اللہ یہ کہے کہ پہنبر کیوں فکر کرتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا تو it's enough مگر اللہ جملہ بڑھاتا ہے کہ میں ساتھ دوں گا میرے ملائکہ ترہ ساتھ دیں گے اور میرے مومنین ترہ ساتھ دیں گے ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ہے ایک سربراہی ہے اس کے نیچے گروپس ہیں قیادتی ہیں جزوی ہیں کلی ہیں ایک بات منشن کرنے سے آپ مہراج خیال تک نہیں پہنچتے ہو اور کم از کم if you are knowledgeable enough if you understand things کہ جب خدا یہ کہتا ہے اللہ موتی عزور اگرامی مرتبت کی حدیث ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابھی دعوت میں ہے اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں تو پھر یا تو آپ یہ جملہ کہو گے کہہ اللہ اپنے بانٹنے والے سے کہو مجھے کچھ دے دیکھنا آپ نے کوئی چیز لینی ہے اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہوگی اگر خدا تک آپ کی رسائی ہوگی تو آپ کو کہہ اللہ مجھے دے کیسا جملہ لگے گا آپ کو ذرا غور کر کے بتائیے گا کہ حدیث بخاری ہے حدیث مسلم ہے کہ وَاللَّهُ مُوتِي وَأَنَا كَاسِمُنُ کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے اب جو شخص اللہ سے مانگنے جائے گا تقسیم تو کسی بندے کے پاس ہے تو اس سے دعا کیسے مانگے گا کہ اللہ کہو نا اپنے رسول کو مجھے کچھ دے کیسا لگے گا یہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی پروسیجر تو ہی نہ بنے گا آپ یہ تو ہی نہ کہہ سکتے خدا واندہ مجھے تو خدا نے تو جو عطا کرنا تھا اس کی تقسیم پہ محمد ورسول اللہ کو لگا دیا کہ یہ تمہیں دیں گے اب دوسرا طریقہ یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے جو اللہ کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے پیمبر جب لوگ میرے پاس آئے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے اور تو بھی ان کے لئے دعا کرے تو ہم بخشنے والے ہیں یہ ہے اصل آتا و بخشش کا مطلب کہ جب لوگ میرے پاس آئیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے تو بات تو ختم ہوگی اللہ معاف کر اور ختم کر ایسا نہیں کہا ایسا ہے استغفر لاہم جب تیرے پاس لوگ آئیں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے اور تو بھی ان کے لئے دعا کرے تو ہم بخشنے والے ہیں through proper channel as simple as that through proper channel بھئے اگر کسی کے بہت اچھے ذاتی تعلقات اللہ سے ہیں تو جاؤ مبارک ہو اگر اتنے گہرے نہیں ہیں تو پھر through proper channel اس کے بغیر کام ہی بنے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ دوستوں کی دعا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لئے اور کامیابی کے لئے دعا فرمائے میں ایک خصوصی دعا ضرور آج کر مانگ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول نے دشمنوں کے مقابلے میں مانگی ہے اور چونکہ اہلِ کفر سے رو برو دست بدست ہیں وہ کہتی قرآن تاہرہ کا شعر ہے کہ گربتو دھامبر گربتو افتدم نظر گربتو افتدم نظر چہرہ بچہرہ رو برو شرحِ دہم غمِ تُرَا نُقْتَ بَنُقْتَ مُوْ بَبُوْ تو اب ہم خدا کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اب چونکہ ہم اور دشمن رو برو ہیں چاہے امتِ مسلمہ کو بانٹا تو نہیں نہ جا سکتا یہ تو نہیں کہا جا سکتا امتِ مسلمہ ملکوں میں تو نہیں بٹھتی ایک امت ہے اسی امت کا ایک حصہ کافروں سے رو برو جنگ کر رہا ہے تو میں یہ دعا کر رہا ہوں اب بھی میرے عصاد شامل ہو جائے کہ یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من از والمین اللہ ما اینا سلوکا بے انکا انت اللہ علا حد سمد اللہ ねem يلد ولم لد ولم یکلو کفاق آہاد اللہ ما اینا سلوکا بے انکا لکا الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لکا انعلم ومنان وبدیو السموات والارض یا زل جلال والاکرام و الہ کم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمان الرحیم اللہ لا الہ الا هو الہجم القیوم اللہمہ منزل القتابہ و مجریت صحابہ و حازم الاحزابہ اللہمہ منزل القتابہ و مجریت صحابہ و حازم الاحزابہ اے کتاب کے نازل کرنے والے اے بادلوں کو چلانے والے اے افواج کو بھگانے والے ان افواج کو حضیمت دے جن سے ہمارا واسطہ ہے اے اے افواج کو حضیمت دے جن سے ہمارا واسطہ ہے ہمیں صبر و استقامت عطا فرما ملت اسلامیہ کو آئیدہ کے خوف سے بے نیاز فرما اپنے اوپر پوری امید اور توقع سے قائم فرما اور درجال کے اثر میں امت محمدیہ کی حفاظت فرما اللہم آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک اللہم صلی علی محمد و بارک موسیقی